اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز ایش ڈی میں ہوں اسمائر فان ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بھی آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کے غزہ میں اسپتالوں پر بمباری جاری ہے آدمی میڈیا کے مطابق علاودہ اسپتال کو جانے والے راستے پر بمباری کی گئی متعدد فلسطینی شہید ہو گئے سڑک پر نشانہ بننے والے فلسطینیوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں بمباری سے انڈونیشیا اسپتال کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا اور شہادتوں کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے آدمی میڈیا کے جانب سے یہ تفصیلات فراہم کی گئی ہیں اسرائیل کے غزہ میں اسپتالوں پر بمباری جاری ہے آلہودہ اسپتال کو جانے والے راستے پر بمباری کی گئی متعدد فلسطینی شہید ہو گئے غزہ میں اسرائیلی فضائیہ کے جبالیا میں تباہ کن بمباری آدمی میڈیا کے مطابق سولہ سے زائد فلسطینی شہید پچاس سے زائد زخمی ہو گئے جبالیا میں فلسطینی وزارت صحت کے جنرل ڈائریکٹر کے گھر پر حملہ حملے میں بیٹی شہید ہو گئی مونیل البروش زخمی ہوئے ہیں آلہودہ میڈیا کا یہ بتانا ہے غزہ میں سہوری بمباری سے کس ہزار فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ ترپن ہزار سے زائد زخمی ہو چکے ہیں حماس بغیر کسی شرط کے اسرائیلی یا غمالیوں کو رہا کرے ترجمان اسرائیلی فوش کا یہ مطالبہ ہے عالمی برادری اسرائیلیوں کی رہائی میں کردار ادا کرے ڈینیل حدگاری کے جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اسرائیلی مقبید جلد رہا ہونے چاہیے تاکہ ان کی طبی ضروریات پوری کی جا سکیں اسرائیلی فوش کے ترجمان ڈینیل حدگاری کے جانب سے نیوز کانفرنس کی گئی اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے